مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں ندی میں جا کر ڈوب گیا جب ڈوب گیا تو استاد صاحب کو معلوم چلا تو انہیں بہتی دوخ ہوا اور بہتی بھوگ پریشان ہو گئے اور حضرت سری سختی رحمت اللہ علی کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنا ڈالا حضرت سری سختی رحمت اللہ علی نے فرمایا میرے ساتھ چلو وہ استاد صاحب اور سری سختی رحمت اللہ علی اس عورت کے گھر گئے اور جانے کے بعد اس عورت کو صبر کے فضائل سنائے اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنے کی ترغیب دلائی عورت نے کہا حضور آج آپ مجھے صبر و رضا کے متعلق خاص طریقے سے نصیت فرما رہے ہیں اس نے کیا حکمت ہے آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا نہر میں ڈوب گیا ہے اس عورت نے تاجب کے ساتھ پوچھا میرا بیٹا آپ نے فرمایا ہاں تمہارا بیٹا اس عورت نے کہا اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا ہوگا عورت نے کہا آؤ میرے ساتھ چلو تمام لوگ اس عورت کے ساتھ چل دئیے جب نہر پر پہنچے وہ لوگ تو عورت نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں پر ڈوبا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ فلا فلا جگہ پر آپ کا بیٹا ڈوبا تھا تو اس ماں نے اس عورت نے ایک بلند آواز میں کہا اے میرے بیٹے محمد تو کہاں ہے اے میرے بیٹے محمد تو کہاں ہے جب اتنا اس نے آواز دی تو اس کا بیٹا نہر میں جو ڈوب چکا تھا اس نے آواز لگائی امی میں یہاں ہوں اس نے آواز لگائی تو اس کی ماں اندر گھسی اس نہر کے اندر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر لائی اور اپنے گھر خوشی خوشی چلی گئی حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں کہ حضور اس میں حکمت کیا ہے کیا واقعہ ہے اس کا کھلاسہ کیا ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے معاملہ دراصل یہ ہے کہ وہ عورت احکامات اڑاہیہ کو پورا کرنے والی تھی اور جو شخص اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہوا اسے کوئی حادثہ پیش نہیں آتا جسے وہ نہ جانتا ہو جب اس عورت کا بیٹا ڈوبا تو اسے معلوم نہ تھا کہ میرا بیٹا ڈوب گیا اور اسی لئے اسے یقین نہیں آیا اور اس نے کہا کہ بے شک میرے رب نے ایسا نہیں کیا ہوگا اسے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین تھا اسی لئے اس کا بیٹا اسے واپس کر دیا گیا